سانحہ ساہیوال میں مزید ہوچ روبا انکشافات سامنے آگئے آپریشن بغیر اجازت کیا جائے حادثہ فوری صاف کر کے شواہد ختم کر دیئے گاڑی کا ڈیٹا واقعہ ہونے کے بعد محکمہ اقسائز سے حاصل کیا گیا سی ٹی ڈی نے شروع ہی سے غلط بیانی کی آپریشن کو زبردستی فیصلہ باد واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی وزراء اور دیگر حکام کی غلط بریفنگ سے حکومت کی بدنامی ہوئی جی آئی ٹی عراقین بھی تقسیم حقائق چھپانے پر پولیس افسران میں اختلافات یہ دلکراش منظر پوری قوم نے دیکھے ہیں کس طرح سے بے دردی سے اس خاتون کا قتل کیا گیا اس کی بچی کا قتل کیا گیا وہ جو باپ تھا وہ دہائیاں دیتا تھا کہ مجھ سے پیسے لے لو مجھے قتل نہ کرو میں حکمرانوں کو وان کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنا مشن بناوں گا اس بچے کے آنسوں قیمت یہ نہیں ہے کہ کل آپ اس کے چچا کو اپنا اسلامباد کے سڑکوں پر گھوماتے رہے اس بہانے سے کہ ہم ملکات کرائیں گے حمزہ شہباز نے سانیہ ساہیوال کو زندگی کا مشن قرار دے دیا سانیہ ساہیوال میں ملوث افرات کو اسی چوراہے میں پانسی دی جائے یتیم بچوں کو انصاف ملنے تک حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا مقتول کے خاندان کو اسلامباد کی سڑکوں پر خار کیا گیا حمزہ شہباز کی لہور نیوز سے خصوصی گفتگو کہاں معصوموں کے انسووں کا تقاضہ ہے جو ریچل کمیشن بنایا جائے سانیہ مورل ٹاؤنگ کے ذمہ داروں کا تائین بھی ضروری ہے وزیراعظم عمران خان کی کا لاہور آمد متوقع سانیہ ساہیوال کے متاثرین سے ملاقات کا بھی امکان گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں پنجاب حکومت کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت بھی کریں گے سانیہ ساہیوال جیسا واقعہ دوبارہ برداشت نہیں کیا جائے گا فورسز ریڈ آپریشن کے دوران قوانین پر پابندی کریں ہوای فائرنگ سے بھی گریز کریں آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی سیڈی پولیس اور دیگر آپریشنل فورسز کے لیے نئے ایس او پیس جاری کر دیے گئے آپریشن کے دوران کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے ایس او پیس سانیہ ساہیوال پہلے پھرتیاں اب سستی جی آئی ٹی آپریشن میں استعمال ہونے والا اسلحہ حاصل نہ کر سکی زیر احراسات سی ٹی ڈی اہلکاروں کی گرفتاری نہ ڈالے جانے کا انکشاف فورنزک ایجنسی کو واقعے کے نامکمل شواہد بھیجے گئے صرف گولیوں کے خول کی بنیاد پر ریپورٹ مکمل نہیں ہو سکتی رائیفل بھی فراہم کی جائے فورنزک سائنس ایجنسی کا شواہد دینے کے لیے محکمہ داکلا پنجاب کو پیر تک کی ریڈ لائن پوری رات پورا دین ابھی ٹیم کیا ہو گیا ابھی پھنڈی کے چکل لگا رہے ہیں کبھی ہوتل پہ جا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کبھی وہ پاپے چھوڑ رہے ہیں کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں ادھر جا کے پتا چلا کہ صدر صاحب کراچی چلے گئے ہیں اور چینر صاحب وہ بھی چلے گئے ہیں بھائی یہ کیا مزاگ ہو رہا ہے ہمارے صاحب خلیل کی فیملی کو اسلام آباد کس نے بولایا پھر سڑکوں پر رولایا نیا پنڈورا باکس کھل گیا پہلے سی ٹی ڈی داخلہ پھر وزرہ اور اب سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی غلط بیانی سامنے آگئی پنجاب حکومت نے ملبا پیپرز پارٹی پر گرا دیا خلیل اور زشان کے اہل خانہ کو رحمان ملک نے ملنے کے لیے بولایا ترجمان وزیرالہ الزام لگانا بڑا آسان ہے ثابت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے خلیل کی فیملی سے ہمدردی ہے لیکن انہیں بلانے کا کوئی نوٹس نہیں جاری کیا ڈی ایس پی سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس نے کہا خلیل کی فیملی کو لے کر آئیں سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی وظاہر حمید لطیف اسپتال کا آئی سپیچلس ڈاکٹر وسیم اغوا کے بعد قتل ملزمان نے لاش گلچ نراوی نالے میں پھینک دی ریسکیو اہلکاروں کی کشتی کی مدد سے تلاش تاہا لاش نہ مل سکی ڈاکٹر وسیم کے اغوا کا مقدمہ باعث جنوی کو تھانا نصیر آباد میں درج ہوا زیرہ راستین ملزمان نے دوران تفتیش قتل کا اطراف کیا گھرے لو ملازمین کے روپ نے باردات کرنے والا چور گینگ مدھارک ڈاکٹر سوسائٹی میچوری کی بڑی باردات خواتین چور گھر سے پچاس تولے تلائی زیورات اور چودہ لاکھ روپے لے کر رفو چکر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ڈاکو کی دیدہ دلیری برقرار رائیونڈ روڈ پر شیرشاہ کالونی میں دن تہاڑے ڈاکیتی کی تیسری واردات کار سوار چار ڈاکو دکاندار سے تیس ہزار روپے لوٹ کر فرار ڈاکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف اہلیان علاقہ سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کار رائیونڈ روڈ کو بلوک کر کے شدید احتجاج منارے بازی ڈی ایس پی چونگ کی یقین اندہانی پر احتجاج خاتم مظاہرین منتشر تالہ توڑ کا گروہ کا سرخنا پولیس کے ہتھے چڑ گیا لیا کتابات کے علاقہ میں ڈولفن فورز کی کارروائی دکان کا تالہ توڑ کر چوری کی باردات کرنے والا ملزن دھر لیا باردات کی سیسٹی وی پوٹیج بھی سامنے آگئی ہیلمٹ کے بعد موٹرسائیکل سواروں کے لیے نیا قانون موٹرسائیکل سوار یکم فروری سے کینال روڈ کی بائیں لین پر چلیں دائیں روڈ پر چلنے والوں کے لیے وارننگ جاری انتہائی بائیں لین میں موٹرسائیکل نہ چلانے والوں کے بھی چالان ہوں گے ٹریفک کولیس نے آگاہی مہم شروع کر دی حادثات کی روک تھام میں مدد ملے گی ایس پی ٹریفک ناراض چیرمینوں کا مطالبہ منظور میئر نے گھٹنے ٹیک دیئے بلدیہ اسما کے پندرہ کروڑ مالیت کی بہالی سکیموں کے ٹینڈرز منسوخ ناراض چیرمینوں نے ٹینڈر منسوخی کی درخواست دی تھی لارڈ میئر نے زونز میں تقرور اتبادلوں کے اختیارات بھی ڈیپٹی میئرز کو تفویز کر دیئے پیراغون ہاؤسنگ سکینجل خاجہ برادران کے جسمانے ریمان میں سات روز کی توسیر نیب کے حوالے دو فروری کو پیش کرنے کا حکم خاجہ سات رفیق کے بیٹے کے نام پر دو ارب روپے منتقل ہوئے نیب ہو کام خاجہ برادران کا پیراغون سکینجل سے کوئی تعلق نہیں وکیل امجد پرویز کے دلائل جسمانے ریمان غیر قانونی جیل ہمیں کمزور نہیں کر سکتی سلمان رفیق بھی چار روز سے بیمار ہیں جو زیادتی کرے گا اس دنیا میں پالے گا خاجہ سات رفیق کی پیشی کے بعد گفتگو عدالت کے باہر لیگی اراکین بھی اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے کورٹ لکپت جیل کے باہر سیکیورٹی بڑھانے کا معاملہ سپریڈنٹنٹ جیل نے ایس پی سیکیورٹی لہور کو خط لکھ دیا جمعیرات کو لیگی ایم این اے اور رہنما نواز شریف سے ملاقات کے لیے آتے ہیں لحاظہ سیکیورٹی بڑھائی جائے خط کامتا میرٹ کے برعکس ایک اور تائیناتی سوشل پروٹیکشن ایٹھارٹی کے لیے نیا سفارشی وائس چیئرمن تائینات سیالکوٹ کے چودری علی اسجد ملی سوشل پروٹیکشن ایٹھارٹی کے وائس چیئرمن مقرر چودری علی اسجد ملی کو نئی محلق کی سفارش پر لگایا گیا وزیرالہ عثمان بزدار سے ملاقات بھی کرائے کسٹمز ڈے پر کروڑوں روپے کی منشیات نظر آتش واغہ بورڈر پر بھاری مقدار میں ہیروین چرس گھٹکا عدیات اور سمگل شدہ آشیا کو آگ لگا دی گئی شراب کی چھ ہزار بوتلیں بلڈوزر چلا کر تلف وزیر مملکت ہمار ازر کا کہنا ہے کہ سمگلنگ نے معایشت کو تباہ کر دیا پندرہ پرگری سے خیر ریجسٹرڈ موبائل فون بند کر دیں گے خزانہ خالی حکومت کے پاس پیسے نہیں پنجاب حکومت نے چار سال تک کوئی بڑا منصوبہ شروع کرنے سے ہاتھ کھڑے کر لیے اورنج ٹرین سفید ہاتھی ہے دو ہزار کی ٹکٹ کریں تو لاغت پوری ہوتی ہے مگر دو ہزار کی ٹکٹ کری دے گا کون سینئر وزیر عبداللیم خان کی گفتگو اے پی این ایس کے وقت سے ملاقات کہا پارکنگ کپنی کا برا حال ہے ایک سو دس ارب روپے صرف سالڈ ویسٹ میں جاتے ہیں ملک کو ایسے لوٹا گیا جیسے کل آنا ہی نہیں سینئر وزیر علیم خان کی بارننگ کام کر گئی الوی ایم سی کے افسران اور عملہ سڑکوں پر آگئے ایم ڈی الوی ایم سی کا مختلف علاقہ کا دورہ صفائی کے غیر تسلی بخش انتظامات پر الوی ایم سی کے تین افسر معتل عملہ کی ہفتہ وار چھٹی منصوب پی ٹی آئی رہنما جاسم شریف صفائی سترائی کے انتظامات کا جائزہ لینے پہنچے بولے جس طرح شہر آج سوہنا نظر آ رہا ہے روزانہ ایسا ہی رہے گا صفائی سترائی کے انتظامات کے لیے فیلڈ سٹاف اور مشنری کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے گا الڈی اے انتظامیہ کی بڑی غفلت الڈی اے کے کتنی اصا سجادت اور لینڈ بینک کا مالک ہے اتھارٹی کے پاس کوئی ریکارڈ موجود نہیں بغیر کسی منظوری کے پیسوں کے حصول کے لیے نیلامی کا عمل کیا جاتا رہا وائس چیئرمین ایس ایم امران کا الڈی اے کو ملکیتی پلوٹس کا تخمینہ لگانے کا حکم نیا پاکستان ہاؤزنگ سکی منصوبہ پر املیک داماز شروع تین شہنوں میں گھروں کی الارٹمنٹ کا پلان تیار رینالہ، خرد، لودھڑا اور چشتیاں میں گھروں کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا جائے گا تین مرلے کا گھر سولہ سے سترہ لاکھ روپے میں ملے گا پانچ مرلے کے گھر کی قیمت اکیس سے تئیس لاکھ روپے رکھی جائے گی گھروں کا قبضہ اٹھارا ماہ میں دیا جائے گا الارٹیوں کو بیس پیسر اورنج ٹرین کے کانٹریکٹرز کو پیسوں کی ادائیگی کا معاملہ عدالت عزمہ کے حکمات پر عمل دھر آمد الڈیے نے تفصیلات پنجاب حکومت کو جمع کرا دی چار کانٹریکٹرز کو سیول ورک کا باسٹھ کروڑ ڈالر کا ٹھیکہ دیا گیا تھا الڈیے ریپورٹ دی جی الڈیے آمنا عمران خان کی ون وینڈو سیل پر کھلی کا چہری برامدے میں ہی کرسی ٹیبر لگا لی شہریوں کے مسائل سنیں این او سی کے معاملے پر کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی آمنا عمران خان کی گفتگو شہریوں کے لیے بڑی خبر پانی اور سیورج کے غیر قانونی کنیکشنز کے لیے واسا کی امنیسٹس کی شہریوں کو پانچ مارچ تک درخواست دے کر کنیکشنز قانونی کرانے کے لیے ڈیڈ لائن ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں واسا کا کوئی اہلکار کسی قسم کی نقض وصولی تم اجاز نہیں ہوگا پانی کے غیر قانونی کنیکشنز پر ایک سال قید یا دو لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے فلور میرز اسوسییشن کے مسائل اور جائز مطالبات کا حل کیا جائے وفاقی حکومت مکمل تعاون کے لیے حاضر ہے آٹے کی برامت کو پرکچش بنانے کے لیے ویلیو ایریشن کی جائے آٹے میں زنگ آئرن وائٹامن کو شامل کیا جائے گا وفاقی وزیر پور سیکیورٹی اینڈری سرچ محبوب سلطان کی فلور میرز اسوسییشن کے وقت سے گفتگو ہال روڈ پر ہال پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی دفتر کا افتتح کر دیا گیا صدر انجمن تاجران ملک امانت کہتے ہیں تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاجر برادری مضبوط ہوگی تو عوام کے لیے سہولیات پیدا ہوں گی گورنمنٹ ٹیکنیکل کالیج جیل روڈ میں سالانہ سپورٹس ڈے ٹیپ بول کرکٹ کے دھوما دھار مقابلے کالیج کی بارہ ٹیموں نے بھر چڑ کر حصہ لیا کھلاڑیوں نے خوب چوکے چکے لگائے اور نیشنل بیڈمنٹین چیمپینشپ کا دوسرا روز دو سو پچاس کھلاڑیوں نے کوالیفائرز راؤنڈ میں حصہ لیا فائنل اکتیس جنوری کو کھیلے جائیں گے موسیقی